نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی اہم ہے اور آپ کے سامنے آرہا ہے پاکستان ریزولوشن 23rd مارٹ 1940 میں اس پہ آج پوری کوشش کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کور کروں اور اس کو کوالیٹی پریزنٹیشن بناوں جس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے پاکستان ریزولوشن کا بیک بیک گراؤنڈ کیا ہے ٹائم لائن دیکھیں گے اس کے علاوہ کس وقت اس میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی رہیں کس طرح سے پاکستان میں پاکستان ریزولوشن کو منایا جانے لگا کب مینارے پاکستان بنا اور اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ میں یہ کہ پاکستان ریزولوشن دراصل کیا ہے یہ کیا آپ واقعی میں پاکستان کے لیے ہی یہ مسلم لیگ نے یہ قراردات پیش کی تھی 1940 میں یا کچھ اور بھی اس کے ساتھ جڑیوئے چیزیں جڑے رہی گا اند تک ضرور دیکھئے گا کیونک اس میں بہت ساری معلومات اس کے آخری حصے میں بہت امپورٹنٹ ہیں تو چلتے ہیں میں ہوں محمد نوفل صفان بلانگ سوٹر نوفلز اکیڈمی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو جناب ٹائم لائن کو دیکھ لیتے ہیں پہلے پاکستان ریزولوشن کی تو آپ جانتے ہیں کہ سرسی احمد خان سے یہ جڑتی جا کے سرسی احمد خان نے کہا کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کے چہرے پر لگی ہوئی دو آنکھ ہیں جو کہ ہمیشہ ایک ساتھ لگی رہیں گی اور جڑی رہیں گی اور خوبصورت لگیں گی لیکن یہ دونوں جدہ جدہ ہیں ٹونٹی فیفتھ اینول سیشن میں آہ مسلم ڈیگ کے صدر اس وقت کے ڈاکٹر اقبال جن کو ہم شہر مشرق بھی کہتے ہیں انہوں نے انیس سو تیس کے علاہبات کے جلسے کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کا خاکہ پیش کیا کس نے یہ پاکستان کا نام پیش کیا تو یہ انیس سو تیس کے اندر چودری رحمت علی تی ناؤ اینڈ نیور کے نام سے ایک پبلکیشن تھی اس کے اندر سب سے پہلے یہ پاکستان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا تھا اور یوں پاکستان کا لفظ جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلی دفعہ سنا کس نے جو ہے یہ ستائیسوہ سیشن جو ہے پرسائٹ کیا صدر بنے اس کے پریزیڈنٹ بنے اور یہ انیس سو چالیس کا جو سیشن تھا تو یہ پچی ستائیسوہ سیشن تھا سیٹرم لیگ جو ہے وہ دراصل ہر سال تقریباً ہر سال جو ہے وہ ایک اپنا سالانہ جلسہ کرتی تھی اور یہ ستائیسوہ جلسہ تھا اس کا جو کہ بائیس سے چوبیس مارچ تک لاہور میں ہوا دیکھیں یہ یہ والا جو ہے وہ پچیسوہ جلسہ تھا ٹرنٹی فیفت اینویل سیشن تھا اور یہ انیس سو تیس میں ہو رہا ہے اس کے علاوہ ٹرنٹی سیونت اینویل سیشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائیس اور چوبیس مارچ کو ہوا انیس سو چالیس کے اندر تو یہ تقریباً ہر سال تو نہیں لیکن یہ ان کے سیشنز ہوتے تھے تو یہ ٹرنٹی سیونت سیشن تھا یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو کہ لاہور میں ہوتا ہے اور اس کو پرسائٹ کیا تھا جناب قائد آزم صاحب نے اور اسی ستائیس میں جلسے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہ انیس سو چالیس کا سال تھا جس میں کہ پاکستان ریزولوشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے جس کو میں بھی اس کو اور ڈیٹیل بتاتا ہوں تو پاکستان دے آپ کو پتا ہے کہ فوجی پریڈ ہوتی ہے اس کے اندر اور اس دفعہ جب میں یہ پریزنٹیشن بنا رہا ہوں تو یہ فوجی پریڈ جو ہے وہ کینسل ہو گئی اور یہ پچیس مارچ کو کرونا کی وجہ سے جو ہے پچیس مارچ یعنی دو دن بعد ہوگی بہرحال یہ پاکستان دے ہے جس کو ہم ہالیڈے کے طور پر بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں اور 31 طوپوں کے سلامی جو ہے وہ کیپٹل ٹیرٹری میں ہوتی ہے اور 21 طوپوں کے سلامی جو ہے وہ ہر صوبے میں ہوتی ہے اس کے علاوہ صوبہ جو ہے وہ دارالخلافوں میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے فلیگ بھی جو ہے وہ لہرائی جاتا ہے ہر دارالخلافہ میں صوبے کو ہو یا پاکستان کو ہو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کو مناتے ہیں give some details related to منارے پاکستان تو منارے پاکستان کو ڈیزائن کی اتنا نصیر الدین مورست خان صاحب نے منارے پاکستان لاہور میں ہے ایک منومنٹ ہے یادگار ہے پاکستان ریزولوشن کی اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 196.5 فٹ لمبی یہ ہائٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چھوٹی سی آپ کو اس کی حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل پتہ چلتی ہے اب چلتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی اس کی حوالے سے bullet points دیکھ لیتے ہیں پاکستان ریزولوشن was initially known as the لاہور declaration in 1940 but ہندو پریس gave in the name of پاکستان ریزولوشن which soon become popular تو یہ پہلی جب جس وقت قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے یہ جلسہ کیا تو اس وقت اس کو لاہور declaration کہا گیا 22 سے 24 مارچ تک یہ جلسہ رہا 27 سیشن تھا پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ کا اور اس آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ یہ تیہ ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ بنے گا اس وقت اس کا نام استعمال نہیں ہوا تھا پاکستان کسی بھی سیاستدان نے اس کا نام استعمال نہیں کیا تھا سوائے مولانا محمد علی جہور کی خاتون جو تھی انہوں نے اس کو استعمال کیا تھا صرف ایک یہ نام مہا پہ استعمال ہوا تھا ورنہ تو یہ ایک خاکہ تھا ریاستی خاکہ اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور مزید کہتا ہے کہ it was passed during the second day of three days session had from 22nd March to 24th March the resolution was signed on the third day اور یوں جو ہے یہ دوسرے دن ہی تیہ ہو گیا تھا کہ ہم ایسا کریں گے ایسا ملک چاہیں گے اور اس کو پھر بلاخر 24 March کو یہ sign ہو گئی تو کہتا ہے مینارے پاکستان was built to commemorate the day when the resolution was passed the monumental building was started in 1960 and completed in 1968 تو یہ 1960 میں مینارے پاکستان بننا شروع ہوا اور 1968 کے اندر یہ مینارے پاکستان بن گیا اور یوں جو ہے یہ اب یادگار پاکستان ہے مینارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اندر ساری کی ساری resolution جو ہے بقاعدہ کھرچ کے جو ہے یعنی کہ دیواروں پر لکھی ہوئی ہے carved ہوئی ہے اس کا سارا text ٹھیک ہے جی کہتا ہے دا لاہور resolution was drafted by محمد زفر علی خان زفراللہ خان and was translated in Urdu by مولانا زفراللہ خان تو یہ زفراللہ خان صاحب نے جو ہے اس کو لکھا تھا انگریزی میں اور مولانا زفراللہ خان صاحب نے اس کو Urdu میں translate کیا تھا اسی وقت جب وہ یہ پیش ہوئی تھی ٹھیک ہے جی کہتا ہے the resolution was read aloud by مولوی عبدالقاسم فضل الحق تو یہ مولوی عبدالقاسم فضل الحق کو ذمہ داری دی گئی کہ اس کو جو ہے وہ loudly بینہ کسی loud speaker کے جو ہے وہ آپ اس کو سب کے سامنے پڑھئے اور کہتا ہے the first constitution of پاکستان اچھا یہ ایک بڑی interesting چیز ہے اس کو میں اردوالہ حصہ پڑھ دی دوں گے تیس مارچ انیس سو چھپن کو پاکستان کا پہلائن نافذ ہوا اور اس دن کو یوم جہمہوریہ قرار دے کے دے دیا گیا اور اگلے تین سال تک اسے یوم جہمہوریہ کے طور پر منایا جاتا رہا پھر آٹھ اکتوبر انیس سو اٹھاون کو ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا اور اس کے بعد انیس سو چالیس کی قرارداد پاکستان کی منظوری کی مناظبت سے یوم پاکستان میں تبدیل کر دیا زیا کے دور میں یوم پاکستان پر فوجی پریڈ ہونا ایک معمول بن گیا اس سال پریڈ پچیس مارچ کو کرونا کی وجہ سے کی جائے گی تو میں یہ صاف کیلئے لکھا ہوا ہے کہ پہلے یہ تیس مارچ انیس سو چھپن کو سے لے کے اگلے تین سال تک جو ہے وہ یہ بیسیکلی جو ہے یوم جہمہوریہ کے طور پر منایا جاتا رہا لیکن اس کے بعد کیونکہ وہ آئین ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ملک کے اکابرین نے جو ہے وہ اس کو تیس مارچ انیس سو چالیس کی نسبت سے اس کو ریفر کرتے ہوئے اس کو ایک الگ ہالیڈے کے طور پر منانا شروع کر دیا تو یہ بھی آپ پاکستان میں کب سے یہ یوم پاکستان منایا جا رہا ہے تو یہ آپ کو سمجھ میں آگیا آگے چلتے ہیں دیکھیں لاہور ریزولوشن was actually passed for the at least two separate مسلم اسٹیٹس یہ تھوڑا سا آپ ٹیکنیکل سمجھ لیجئے گا کہ لاہور ریزولوشن جو ہے وہ جب پاس ہوئی تھی تو اس وقت کہتے ہیں جو جتنے بھی ہسٹورینز ہیں ان میں سے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن صرف ایک پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دو پاکستان یعنی دو الگ الگ مسلم کنٹریز جو ہیں بنانے کے لیے پاس ہوئی تھی اور کہتا ہے لاہور ریزولوشن said that that the areas in which the muslims are numerically in majority as in the north western and eastern zone of india should be grouped to to constitute independent states states میں اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں states یہ دیکھئے گا یہ highlight ہوا ہے in which the constituent units shall be autonomous and sovereign تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل ٹیکس ہے پاکستان ریزولوشن کا اور اس کے اندر لفظ states استعمال ہوا ہے نہ کہ state تو یہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ states استعمال ہوا ہے تو اس کا مقصد یہ ایک state نہیں بلکہ دو states تھیں یعنی کہ ایک states جو ہے وہ eastern zone کے اندر اور دوسری جو ہے western zone کے اندر بنے جیسے کہ اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کہتا ہے کہتا ہے کہ ایکسپرٹس کہتا ہے کہ یہ لفظ state تھا states نہیں تھا اور یہ typing error تھا کیونکہ بعد میں آنے والے دنوں میں آپ کو بات بتاؤں کہ محمد علی جنہ and the company نے اس بات کو اگلی ایک اور resolution تھی ڈہلی resolution اس کے اندر کلیر کر دیا تھا کہ مسلم لیگ دو states نہیں بنانا چاہتی بلکہ ایک ہی state بنانا چاہتی ہے تو اگر وہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر قائد عظم کے ذہن میں دو states ہوتی ہیں تو پھر وہ بعد میں بھی اس claim کو لے کے آگے چلتے تو اس لیے یہ states کا لفظ جو اس میں type ہوا ہوا ہے یہ ایک typing error ہے اور اس لحاظ سے تو یہ بات صحیح مانی جا سکتی کیونکہ مسلم لیگ نے آگے چل کے کبھی بھی دو states مسلم مسلمان دو ریاست نہیں مانگی انگریزوں سے بلکہ انہوں نے ایک ہی ریاست کی demand کی تھی بہرحال text کے اندر جب یہ states لکھا تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انیس سو چالیس میں مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا اس وقت کہ جو اکابرین تھے مسلمانوں کے جو سیاستدان تھے اس وقت کے وہ اس وقت شاید جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ملک نہیں بلکہ دو ملک بنے تو یہ کچھ لوگوں کا اس طرح کا اس کا ایکسپرٹ ویو ہے تو اور یہ اس کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے اندر موجود ہے لیکن بعد میں میں بتاتا ہوں کس طریقے سے کلیر ہو جاتا ہے اور بلکل ایک ہی ملک کے اوپر بات آکے رکھتی ہے وہ کس طریقے سے دیکھیں ایکارڈنگ تو دوکٹر سفدر محمود کہ جنہ کلیریفائیر تو دو فورن کرسپونڈنٹس ان مارچ 24 1940 کہ مسلم لیگ وانٹڈ اونلی ونسٹیٹ اگلے روزی چوبیس مارچ انیس سو چالیس کو قائد اظم نے کچھ بیرون ملک کے نمائندوں کو انٹرویو دیتے کہا کہ مسلمان صرف ایک مسلم لیگ ایک ہی ریاست چاہتی ہے لاہور ریزولوشن ریمین انڈیفائن انٹل اپریل 1946 انڈہلی ریزولوشن 7 اپریل 1946 پاکستان was used for the first time in that ریزولوشن تو جب یہ ڈہلی ریزولوشن آتا ہے سات اپریل 1946 کوئی مسلم لیگ نہیں پیش کیا تھا ڈہلی ریزولوشن ڈہلی کے اندر ڈہلی کے شہر کے اندر یہاں پہ بقاعدہ مسلم لیگ 1946 کا سال آ گیا تھا اور یہاں پہ ورڈ پاکستان استعمال ہو رہا ہے اور ایک سیپریٹ اسٹیٹ ون سنگل اسٹیٹ اس کی مسلم لیگ نے انگریز سے ڈیمانڈ کی جو کہ اس بات کے آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل رہے ہوں گے اور اگر پسنا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیا تھنک